اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھ سار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا کا ایک اور ہلاکت قیس دن گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وبا سے مزید تریسے زندگیوں کے چراخ کل ہو گئے پاکستان میں اموال کی تعداد 14000 سے متجاویز یوم پاکستان کی فوجی پریڈ کا شاندہ انکار پریڈ میں تینوں مسلحہ فوج اور دیگر سیکیارٹی فورسز کے دستوں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا صدر مملکت کہتے ہیں دشمن امن کو کمزوری نہ سمجھے بجلے کی قیمتوں میں اضافہ اور دیگر شرائط پوری ہونے کے بعد آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے پچاس کلور ڈالر قسط کی منظوری دے دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا فیصلہ سنا دیا پنجاب میں بلدیاتی نظام بہار کرنے کا حکم عدالت عظمہ نے بلدیاتی ایک کے سیکشن 3 کو آئین سے متصادم قرار دے دیا سلطنت عمرانیہ کے پاؤ اکھڑ چکے الٹی گنتی شروع ہو گئی پی ٹی ایم رہنما کہتے ہیں مریم کے ساتھ پی پی کارکنان بھی ہوں گے حکومت نے کوئی حرکت کی تو وہ خود ذمہ دار ہوگی پاکستان کی معروف ادکارہ اشنا شاہ محولیات پر آگاہی کے لیے عالمی ادارے کی سفیر مقرر کر دی گئی اشنا شاہ کہتی ہیں پاکستان نایاب جنگلی حیاء سے مالا مال ملک ہے یہ تاثر درست نہیں کہ شرجیل ہماری مرضی کے بغیر ٹیم میں آئے مزباورہ کہتے ہیں شرجیل خان کی سکوارڈ میں شامولیت کا فیصلہ مشترکہ تھا گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وائرس سے 63 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 14,028 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذجیخ شدہ کیسز کی تعداد 6,4,988 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ناشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3946 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ پانچ ہزار تین سو چودہ سن میں دو لاکھ تیرے سٹھ ہزار آٹھ سو پندرہ خیبر پختونخواہ میں اکیاسی ہزار سات سو ستاسی بلوچستان میں انیس ہزار تین سو پچانوے گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو ستتر اسلام آباد میں ترہپن ہزار چھے سو چوراسی جبکہ آزاد کشمیر میں بارہ ہزار سولہ کیسز ریپورٹ ہوئے مربر میں اب تک 99 لاکھ چونتیس ہزار تین سو تیہتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 38 ہزار آٹھ سو اٹھاون نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو پچھتر مریض سہت یاف ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار پانچ سو ستاسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں چھ ہزار ننانوے سن میں چار ہزار چار سو بیاسی خیبر پختون خواہ میں دو ہزار دو سو چھالیس اسلام آباد میں پانچ سو چون بلوچستان میں دو سو پانچ گلگٹ بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں تین سو انتالیس مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے یوم پاکستان کے سلسلے میں فوجی پریڈ اسلام آباد کے شکر پڑیاں گراؤن میں منقید ہوئی جس میں تین مسلح فوج نے اپنے اسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یوم پاکستان کے سلسلے میں فوجی پریڈ اسلام آباد کے شکر پڑیاں گراؤن میں منقید ہوئی جس میں تین مسلح فوج نے اپنی اسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا یوم پاکستان کی پریڈ میں تین مسلح فوج اور دیگر سیکیورٹی پورسز کے دستوں نے مارچ پاسک میں حصہ لیا لڑا کا تیاروں نے فضا میں کرتب دکھائے اور ناظرین پر سہر تاری کر دیا پاک فضائیہ نے اپنی مہارت سے ثابت کر دیا کہ پاکستانی شاہین کسی بھی جاہیت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں پاکستان سے اظہار ایک جہتی کے لئے برادر ملک ترکی سے آئے سولو ایرو بیٹک سی دنیا کے بیتاچ پاچھا سولو ترک نے اپنی جنگی مہارت کے جہور دکھائے یوم پاکستان کی پریڈ میں کنگ آف پیٹل آرم پور میں شامل ٹینکوں توپ خانوں ریڈار کنٹرول اور ائر ڈیفینس کے دستوں کا شاندار دب دبا بھی دیکھنے میں آیا جدید میزائل ٹیکنالوجی بابر کروز نسر غزنوی اور شاہین میزائلوں نے دشمن کے دل دہلا دیئے پریڈ میں شاندار ڈران تیاریں شہ پر ٹو اور مسلسل کا اگھنٹے پرواز کی صلاحیت رکھنے والے البرا کی نمائش بھی کی گئی پریڈ دیکھنے والوں میں حکومتی ازکری شخصیات غیر ملکی سفارتکار اور عام شہری شامل تھے جبکہ چاروں صوبوں گلگت بلتستان آزاد کشمی کے بفوت نے شرکت کی صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے پریڈ کا معاینہ کیا اور اس عظم کو دہر آیا کہ پاکستانی قوم اپنے اوپر کسی بھی حملے سے نمٹ نہ چانتی ہے پریڈ میں قومی جذبہ اور یک جہتی کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا ایس ایس جی کے کمانڈوز نے اللہ ہو کے نعرے لگاتے ہوئے ناظرین پر سہر تاری کر دیا اس موقع پر کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا گیا اس موقع پر صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ دشمن امن کی ہواہش کو کمزوری نہ سمجھے کسی بھی جاریت کا بھرپور جواب دیا جائے گا خطے میں امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے مشروع ہے پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی خواتین و حضرات میں کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مشکل کے اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو وورڈ نے سٹاف کی سطح کے مہائدے کی توسیق کر دی جو حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کی ٹیم کے مابین گزشتہ ماہ تیہ پایا تھا بورڈ کی منظوری سے پچاس کروڑ ڈالر کرز کی تیسری قز جاری کرنے کی راہموار ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹرنیشنل مالیاتی فنڈ بورڈ نے چھ ارب ڈالر کے قرضہ پروگرام کے تحت پاکستانی معیشت کے چار زیرے التبا جائزوں اور تقریباً پچاس کروڑ ڈالر کی قز جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے وزیراعظم عمران خان نے موجودہ غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باوجود کچھ سخت سیاسی فیصلے کیے ہیں پیشگی شرائط کے طور پر ان اقدامات میں بجڈی کی قیمتوں میں نمائی اضافہ ایک سو چالیس ارب روپے کے ٹیکس لگانے اور اسٹریٹ بینک کو بے مثال خود مفاری دینے پر اتفاق کرنا بھی شامل تھا آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ نے اس ٹاپ کی سطح کے محایدوں کی توسیق کر دی جو حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کی ٹیم کے ماہ بین گزشتہ ماہ تیہ پایا تھا بورڈ کی منظوری سے پچاس کروڑ ڈالر قرصی تیسی کس جاری کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے کل چھے ارب ڈالر میں سے آئی ایم ایف پہلے ہی دو قسطوں میں ایک اشارہ چار پانچ ارب ڈالر دے چکا ہے آئی ایم ایف کے نو بحال شدہ پروگرام کو ٹریک پر رکھنا بہت مشکل ہوگا خاص طور پر سات سو ارب سے زیادہ کے بھاری ٹیکس لگانے اور آئندہ بجٹ میں اخراجات میں کٹاوتی مشکل اہداف ہیں پاکستان کی معیشت کرونا کے اثرات سے بتدریج بحال ہونا شروع ہوئی تھی تاہم اب محلق وبا کی تیسری لہر سے دوبارہ متاثر ہو رہی ہے مرکزی بین نے گزشتہ ہفتے نظر ثانی کرتے ہوئے مالی سال کے لیے تین فیصد تک شرح نمو کی پیش گوئی کی تھی اس پروگرام کی بحالی سے بیرونی قرضوں کی پائپ لائنیں پاکستان کے لیے کھلی رہیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 3 کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا حکم دے دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 3 کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا فیصلہ دے دیا ہے عدالت عظمہ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سمات ہوئی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت بیان دیا کہ پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے اور چاہتی ہے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے معاملہ ابھی مشترکہ مفادات کانسل میں زیر التوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے استفسار کیا کہ کیا باقی صوبوں میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ باقی صوبوں کا مردم شماری پر اعتراضات ہیں مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس چوبیس مارچ کو ہونا تھا وزیر آزم کو کرونا کی وجہ سے اب اجلاس سات اپریل کو ہوگا درخواست گزار کے وقیل نے عدالت کے روبرو بیان دیا کہ پنجاب میں بلدیاتی حکومتوں کی میاں دسمبر دوہزار اکیس تک تھی دوہزار اٹھارہ انتخابات کے بعد پنجاب اور وفاق میں نئی جماعت کی حکومت آئی نئی پنجاب حکومت نے بلدیاتی حکومتیں تحلیل کر کے ایک سال میں الیکشن کرانے کا وقت دیا ایک سال کی مدت گزرے کے بعد پنجاب حکومت نے نئی ترمیم کی اور پھر آرڈیننس شاری کیا جیسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ باقی سوبوں میں بلدیاتی حکومتوں نے اپنی مدت کو پورا کیا چیف جیسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کے سامنے پنجاب کا دوہزار انیس کا بلدیاتی قانون چیلنج کیا گیا ہے کہ درخواست گزار چاہتا ہے قانون کے سیکشن تین کو کل ادم کر دیں عدالت نے بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن تین کو آئین سے متصادم قرار دے کر پنجاب کے بلدیاتی داروں کو بحال کرنے کا حکم دے دیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے اختلافات کو پسے پشٹ ڈال کر ایک مرتبہ پھر اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے جدوجہد میں رکاوٹے اٹکانے سے باز رہنے کے لیے متنبہ کر دیا گیا مزید جان تینس ریپورٹ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنماؤں نے اختلافات کو پسے پشٹ ڈال کر ایک مرتبہ پھر اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے جدوجہد میں رکاوٹیں اٹکانے سے باز رہنے کے لیے متنبہ کر دیا گیا پی ڈی ایم جماعتوں کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپرز پارٹی کے رہنماؤں قمر زمان کائرہ نے کہا کہ نائب جو کچھ کر رہا ہے یہ احتساب نہیں ایک قانون سب پر لاغو ہونا چاہیے جس کے ہم حق میں ہیں مریم نواز کے ساتھ پیپرز پارٹی کے کارکن بھی جائیں گے اگر روکا گیا تو ذمہ داری ان پر آئیت ہوگی سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کر دیئے ہیں لیگی رہنماؤں رانہ سنہ اللہ نے کہا کہ کل مریم نواز سیاسی مقدمات بنائے گئے قرائے کے ترجمان کہتے ہیں پی ڈی ایم کی کوئی حیثیت نہیں اب حکومتی ارکان کو پتا چل گیا کہ پی ڈی ایم کی کیا اہمیت ہیں حکومت نیپ کو استعمال کر رہی ہے رہنماؤں جے یو آئی فے عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ حکومت نیپ کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کر رہی ہے ہم احتساب چاہتے ہیں لیکن جب احتساب کرنا ہے تو آٹا چینی چور اور مالم جبہ نظر نہیں آتا یک طرف احتساب کو ہم جوتے کی نک پر رکھتے ہیں دھائی سال سے اپوزیشن پر انظامات لگا کر صرف ان کا احتساب ہو رہا ہے جس کسی نے ملک و قوم کو نقصان پہنچایا اس کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے معروف ادھکارہ اشنہ شاہ محولیاتی آگاہی کے لیے ڈبلیو ڈبلیو ایف کی سفیر مقرر ہو گئیں اشنہ شاہ پاکستان میں پاکستان کی مقبول ادھکارہ اشنہ شاہ محولیاتی آگاہی کے لیے ڈبلیو ڈبلیو ایف کی سفیر مقرر ہو گئیں ترجمان ڈبلیو ڈبلیو ایف کے مطابق پاکستان کو لاحق محولیاتی مشکلات سے نکالنے کے لیے خیر سگالی سفیر کی حیثت سے ڈبلیو ڈبلیو ایف کے ساتھ شامل ہو گئیں اشنہ شاہ پاکستان میں محولیاتی آگاہی بڑھانے میں مدد پرہم کریں گی اشنہ شاہ کے مطابق سمندر میں پلاسٹک درختوں کی کٹائی اور غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے عملی اقدامات نہ گزیر ہیں سمندر میں پلاسٹک پھینکنے سے آبی حیات کو خطرہ ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو آب و خواہ میں بدلاؤ کے مزرعصات سے نمٹنے کے لیے درخت لگانے کا اہد کرنا ہوگا محول کے بارے میں لوگوں کے روئیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اشنہ شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نایا چنگی حیات سے مالا مال ہے جیتے دریائے سندھ کی ڈالپنگ کی مختلف اقسام ہماری ملک میں پائی جاتی ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مزباہ الحق نے کہا ہے کہ شرجیل خان کی سکارڈ میں شمولیت کا فیصلہ سب نے مل جل کر کیا ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہر پلئر کے فٹنس کے میار پر نظر ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مزباہ الحق کا کہنا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر بیٹس مین شرجیل خان کی سکارڈ میں شمولیت کا فیصلہ سب نے مل جل کر کیا ورچول پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مزباہ الحق کا کہنا تھا کہ یہ تاثر درست نہیں کہ شرجیل ہماری مرضی کے بغیر ٹیم میں آئے سب نے مل بیٹ کر ان کے بارے میں پلان بنایا کہ بیٹنگ اور فٹنس پر کس طرح کام کرنا ہے پاکستان کی ٹیم اور شرجیل خان کو شامل کرنے کا فیصلہ مشترکہ ہے مزباہ الحق نے کہا کہ ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہر پلئر کے فٹنس کے میار پر نظر ہے شرجیل کے فٹنس بھی جل بہتری کی جانب جائے گی شرجیل خان کے سپورٹ فکسنگ کیس میں سزایافتہ ہونے کے سوال پر ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ یا تو یہ قانون بنا دے کہ فکسنگ میں سزایافتہ کبھی نہیں کھیلے گا تو نہیں کھیلائیں گے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد